دو صورتحال ہیں اور یہ دونوں سیچویشنز جو ہیں ہمارے آپ کے لیے سیکھنے سمجھنے کے لیے ہیں سو اس کو مس مت کیجئے گا شخو پورا میں ایک بہن ہے جو اپنے بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑی ہے سر پر دوپٹا نہیں ہے زمین پر گر رہی ہے ہاتھ جوڑی ہے ترلے کر رہی ہے منتے کر رہی ہے اور ساتھ اس کا شہر جو ہے وہ بھی شدید تشدد کا سامنا کر رہا ہے اور اب دونوں کو یہ لگنے لگائیں کہ پہلے کون اپنی جان دے گا دونوں اپنی جان بچانا چاہتے ہیں دونوں یہ چاہتے ہیں کہ بیوی فرزانہ چاہتی ہے کہ اس کا خامد عمران جو ہے اس کے کچھ نہ ہو اور عمران چاہتا ہے کہ اس کی بیوی فرزانہ جو ہے وہ بچ جائے اور ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ مار پیٹ تشدد کے درمیان شدید ضربیں لگ چکی ہوتی ہیں اور دونوں فریق اس سیچویشن پر چلے جاتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو بھی جائے تو دوسرا بچ جائے تھوڑا سا دوسری طرف آئیں شیخ حبورہ سے نکل کر آ بات ہے لہور اب آپ موجود ہیں لہور کے علاقے نشتر کالونی نشتر کالونی میں کمہاں روڈ ہے کمہاں روڈ پر دو نیلے رنگ کے درم جو ہیں پلاسٹک کے درم جوتے ہیں وہ ملتے ہیں اور وہاں پولیس کی بڑی نفری کھڑی ہے اہلیانی علاقہ خوف و حراس میں ہے مسخ شدہ لاشیں موجود ہیں اور علاقے میں سرچ آپریشن چاہتا ہے وہ شیخ حبورہ کا واقعہ تھا یہ لاہور ہے اس سرچ آپریشن میں گھر گھر تلاشی لی جا رہی ہے چیک کیا جا رہا ہے ہر کوئی اپنے گھر کے اپنے دائیں بائیں رہنے والے لوگوں کو پورا کر رہا ہے اور گن رہا ہے یہ کتے ساڑھا بندہ تھے نہیں گم ہو گیا اب یہ دونوں واقعات کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور جب یہ کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ بجرمائی کی تصویر سامنے آتی ہے جسے میں چاہتا ہوں ہم سب سیکھیں ہوا کیا تھا کہ یہ شیخ حبورہ میں امران اور فرزانہ دونوں کی عمر ہے تقریباً پنتالیس سال ایک سال اوپر ایک نیچے یہ معاملہ ہے اب یہ دونوں سٹوریز کنیکٹ کیسے ہو رہی ہے یہ دونوں سٹوریز کنیکٹ ہو کر ایک واقعہ بننے جا رہے ہیں امران پنتالیس سال اس کے عمر ہے وہیں فرزانہ جو ہے اس کے عمر بھی پنتالیس سال کے قریب ہے دونوں میں تقریباً چھ آٹھ ماہ کا فرق بتایا جا رہے ہیں دونوں میں محبت ہو جاتی ہے عمر ڈھل رہی ہے بڑھاپے کی جانب جا رہے ہیں اور دونوں چاہتے ہیں کہ زندگی میں ایک ایسا ساتھی مل جائے جو اس کے ساتھ آنے والی زندگی کاٹ سکے اللہ تعالیٰ دونوں کو موقع دیتا ہے دونوں کا نکاح کے رشتے میں بند جاتے ہیں دونوں کے گھر دو بچے پیدا ہوتے ہیں اب یہ دونوں بڑی خوشی کے ساتھ اپنے بچوں کو پالما شروع کرتے تھے لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ فرزانہ کے بھائی جو ہیں وہ ابھی تک ان کے خلاف اپنے دلوں میں نفرت پالے ہوئے ہیں اور بھائی جو ہیں ان کا نام ہے سلیم اور محمد حسین اور دونوں تلاش میں ابھی تک ان کو ایڈریسز نہیں ملیتے لیکن پھر اچانک سے انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کی بہن اور بہنوئی جو ہیں جنہوں نے ان کی منشاہ ان کی رضا ان کی مرسی ان کی خواہش کے خلاف شادی کی ہے اب وہی سیچوشن یہ ہے کہ سماج کے ناسور جو ہیں سلیم اور علی حسن کو تانہ دیتے ہیں کہ تسیبی کوئی بندے ہو جنہاں نہیں پیڑ کر روناس کی اور وہ تانہ ان کے لیے اب ایک عذیت بن چکا ہوئے جیسے انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کا بہنوئی عمران اور ان کی بہن فرزانہ جو ہیں وہ شیخ اپرا کے فلا مقام پر رہتے ہیں وہ پلان کرتے ہیں اپنے بہن کو اور اپنے بہنوئی کو اغوا کرتے ہیں اغوا کرنے کے بعد وہ خاتون جو میں نے آپ کو بتائی تھی جس کے بال کھلے میں سر اٹاوے مٹی سے اپنی جان کی اپنے خامد کی جان کی بھیق مانگری یہ وہ فرزانہ ہے یہ اس کو اٹھا لیتے ہیں دونوں کو اٹھا کر لاتے ہیں پوری عذیت دیتے ہیں میشان عبرت بناتے ہیں ان کے مرنے سے پہلے ان پر اپنا پورا غصہ ان کی آنکھوں کے سامنے نکالتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ اتنا تیش اتنی نفرت ہمارے دلوں میں تمہارے لئے موجود ہے اور پھر جب وہ نفرت نکال لیتے ہیں پھر ایونچولی بہن کو اور بہنوئی کو اور پھر جب فارغ ہوتے ہیں اب مرحلہ آتا ہے کہ ان باقیات کو ٹھکانے کیسے لگایا جائے تو ٹھکانے لگانے کے لیے تے دونوں بھائی یہ کرتے ہیں کہ یہ اگر شیخ پورا میں رہیں گے تو یہ ہمارے لئے خطرہ بن سکتے ہیں تو پھر کہانی کا دوسرا روح جہاں پر میلے ڈرم ملے تھے کمہارون نشتر کالونی لہور ہی شیخ پورا سے چلتے ہیں ڈرم لوڈ کرتے ہیں ڈرموں میں بہن اور بہنوئی کو ڈالتے ہیں اور یہاں لاکر پھینک دیتے ہیں مسخ شدہ لاشنوئے اتدائی طور پر تو انہیں پہچانا ہی نہیں جا سکرا تھا بعد میں پولیس کو تفتیش کے دوران پتا چلا کہ یہ میاں بھی بھی ہیں لیکن اب یہ نہیں پتا چلا کہ انہیں مارا کس نے بہرحال تحقیق اور تفتیش چلتی رہی ہے لیکن اللہ تعالی ہاتھ مضبوط کرے میاں اجم توقیر صاحب کے جو کہ آرگنائزڈ کرائم یونٹ کے ڈی ایس پی ہیں اغوا براہ تاوان سل کے ذمہ دار ہیں ایس دا پرسن جن کو اطلاع آئی ان کے سورسز کے ذریعے ٹپ ملی کہ جناب دوزار تئیس میں وہ جو خاتون اور اس کے ساتھ ایک مرد کی لاش ملی تھی ڈرموں میں ان کے قاتل جو ہیں فلا جہاں پر موجود ہیں یہ ریڈ کرتے ہیں ان بدبختوں کو پکڑتے ہیں اور یہ غیرت جو شاید بردوں کی جاگتی ہے بھائیوں کی جاگتی ہے باپ کی جاگتی ہے اس غیرت کے نتیجے میں انجاب پر پہنچنے والے کیس کو اپنے منطقی انجاب کو پہنچا دیتے ہیں آج ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی دن اس معاشرے کی عورتوں کی غیرت جاگتی ہیں تو مرد سوچیں کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا ایکسٹرامیریٹل افیرز گھر سے باہر تعلقات جہاں دل کرے مو مارنا جہاں دل کرے لذت انجوائے کرنا اور اس کے بعد پھر غیرت کا اتنا بڑا پہاڑ سر پر سجا کر اگر اپنی بدکاریوں اور گناہوں کو نظر انداز کر کے دوسرے فریق کی چھوٹی سے غلطی بلکہ غلطی بھی کیا اگر ایک خاتون کو یہ معاشرہ اپنی ملشہ کے مطابق شادی کی اجازت نہیں دے رہا اور اس کی عمر پنتالیس سال ہو گئی ہے اور اگر اللہ نے اس کے لیے کوئی دروازہ کھول دیا یا اس نے جیسے بھی کیا بجائے اس کی کہ اس کی زندگی جینے کے دو بچے اللہ ان کو دے چکا ہے دو بچوں کو پال سنبھال رہے تھے دو بچے بھی گئے وہ بھی نہ جانے کون سنبھالے گا کون پالے گا یہ کیسی غیرت ہے اور کیسی انا ہے کومنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے ضرور بتائیے گا اور رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن انسانی جان زیادہ کی اجازت چاہیں گے سلام